وہ غریب ہوں گاں ڈرائی فورٹ ہے کہ آج بھی 400 رفے کے لیے تین چار مینے ابھی رہتا ہے خور سیٹی ایریہ میں آپ اس کو دیکھیں گے کھانا چاٹ ہوں گا یہ نہیں چاٹ ہو گا اس میں پ demonstste بندی ملک ہے آپ نے کہہ رہے دس اندان ملک کو کھا رہے ہیں sciences بسماللہ اکھمائن ناری ساغمین یہ دوسر ہم معادر اور یہاں ہمارے آنے کیым ریزن تھی یا گزر رہا ہوں میں میں نے یہ والا فل دیکھا جو بلیک کلر کا اور جس طرح میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ کٹھل فل کی تھی اور میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی اور یہ بھی لٹرلی میں نے فرس ٹائم ہی دیکھا ہے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے یہ تو ہم بچپنزے کھا رہے ہیں ہم نے تو پیدا ہوتے کھانا شروع کر دیا تھا تو بھائی میں نے نہیں کھایا بچپنزے میں نے آج ہی اس کو پہلی بار دیکھا ہے اور میں آج ہی آپ لوگوں کو اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے اس کے کیا فوائد ہے یہ کیوں کھایا جاتا ہے کیا کتنے روپے کلو ہے مجھے تو بہت یہ یونیک قسم کا پھل نہ لگا تو ابھی چلتے ہیں جو بھائی بیچ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہم ایسا دانیج بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں چلتے ہیں کل کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال تو بھائی ہم آگے ہیں ابھی اور یہ ریڈی کے اوپر ایک اس ریڈی پر رکھا ہوا ہے ایک ساتھ برابر ایک ریڈی اس پر رکھا ہوا ہے بھائی جان سلام علیکم کیسے ہیں شکر بالکل ٹھیک ہے یہ کیا ہے بھائی ذرا یہ مجھے سمجھا دو کیونکہ دیکھنے والے تو آدھے زیادہ سمجھ دار ہوں گے اور بول بھی رہوں گے کہ یار واہ یار یہ تو ہم نے دیکھا ہے میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے مجھے سمجھا ہو یہ کیا ہے یہ املوک ہوتا ہے بھائی جان گرم ہوتا ہے اسی سیزن میں ہوتا ہے ہم لوگ تو وہ بھی ہوتا ہے وہ لار رنگ کے جو پھل ملتا ہے وہ ہے یہ نہیں یہ الگ ہے جو یہ طاقت والا ہے گرم ہوتا ہے گرم ہوتا ہے یہ طاقت والا ہوتا ہے وہ الگ ہے الگ ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ پیشوور سوال چاہتا ہے مینگوور یہاں سے آتا ہے یہ اچھا تو یہ 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 کیا یہ پھل ہے ڈرائی فروٹ ہے کیا ہے یہ یہ کیا ہے ڈرائی فروٹ ہے پھل ہے کیا یہ پھل ہے نا پھل ہے کتنے کتنے مہینے رہتا ہے یہ تقریباً بارہ مینے بھی رہتا ہے اب یہ اس کا سیزن ہے نا تین چار مینے بھی رہتا ہے وہاں دیکھو تمہارا نگا پھڑی کر آ رہا ہے تین چار مینے بتا ہے نا اچھا تو یہ کیا فوائد کیا ہے گرم گرم بتا دیا گرم یہ طاقت ہے بدن کو کھولا دیتا ہے نا گرم ہوتا ہے کون تھی طاقت آئے گی وہ وہاں دہی پتا کر رہا ہے مردانہ طاقت بتا ہے نا مطلب لوگ آ کے بولتے ہیں کہ یہ طاقت کے لئے دو ہمیں یہ طاقت مردانہ طاقت کیا حساب دے رہے ہیں یہ سو روپے پاوے چار سو روپے اور اگر کو زیادہ لیتا ہے کلو دو کلو پھر کتنے پہ سے کم ہو جاتے ہیں پھرے پچاس پہ کم ہوتا ہے ساڑھے تین سار پہ کلو ہوتا ہے نا تو کپنا گھانا چاہیے زیادہ گھانا چاہیے کم گھانا چاہیے بس پاؤ کھانا چاہیے دن میں روز پاؤ کھائیں تو کتنے دنوں میں آفادیت ہو جائے گی بس انشاءاللہ یہ مینا میں فارغ ہو جائے گی مہینے میں فارغ ہو جائے گا بھولا طاقت کے بھولا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں اسلام علیکم یہ جو پھل ہے یہ کیا چیز ہے کیا سین ہے یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوکا وہ ہم لوگ نا جیسے کہ ہر سال آتا ہے سیزن میں سردیوں میں آتا ہے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بس شوکیہ دور پر لوگ کھاتے ہیں تو الکل کا میٹھا ہوتا ہے پھیکا ہوتا ہے اور انجوائے میٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ کھا کے انجوائے کرتے ہیں فادیت کا پتہ نہیں ہے کہ کیا فادیت کی فائدے کی چیزیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو مفصان تو ہے نہیں فائدہ ہے بہت شکریہ جی دانج بھائی یہ کیا چیز ہے یہ تو بتائیں پوچھو بھالا کیا پوچھنا چاہتے ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی یہ ونس اپون اے ٹائم جو ہے یہ ڈرائی فروٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ غریبوں کا ڈرائی فروٹ ہے غریبوں کیونکہ دائر سی بات ہے ڈرائی فروٹ اب وہ ہزار روپے میں چلے گئے یہاں بھی چار سو روپے کیلو چار سو روپے کیلو میں یہ آپ کو مل جاتا ہے اچھا دیکھنے میں نہیں بلکل کھجور جیسا لگتا ہے آپ کو کھجور کی چھوٹی فارم آپ یہ دیکھیں شکل دیکھیں کھجور کا بچہ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اچھا ہے زبردست ہے زائق اچھا ہے اس کا گرم ہوتا ہے سردیوں کی سیزن میں آتا ہے پہلے شہر میں ہر جگہ ملتا تھا لیکن آپ صرف پوڑ سیٹی ایریہ میں آپ کچھ جگہوں پر اس کو دیکھیں گے اچھے اسپیشلی پتھان زیادہ بیچر ہوتے ہیں کیوں ان کو پتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے سمجھو ذرا بات سمجھ رہا سمجھ رہا بھائی ایک اور بھائی ہمیں مل گئے ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میں نے بھی کھایا بتاؤ بھائی یہ سردی کا ایٹم ہے سردی کا ایٹم ہے بلکل سردی کا ایٹم ہے تو کیا فوائد ہوئے آپ کو سکتی آنگئی آپ کے اندر اس میں باڑی بھی بنتی ہے باڑی بانائی آپ نے باڑی بنتی ہے باڑی بنای بلکل باڑی بنتی ہے بھائی اچھا باڑی تو ہے باڑی میرے ڈی تو سب کی ہے اور میں اسنے کو ہی ہے فتح کریں گلای مارچہ کو بہت سائب مندی کو ہے اس عجر کے ساتھ گانے جزتắt لیں گے سجمل روز کھا تمہارا توشگی ہے کیا یہ طاقت کی اٹھوس چیز ہے گرمائی بھی بیتا کرتی ہے آپ کو پہ لڑوائے ہیں بلکل بلکل اتنی طاقت ہے آپ کے اندر کئی دستعمال کریں گے کریں گے جب وقت آگے ہیں نا جنگ کرانے کیسی ملکی پاکستان پر موسیبت آپ کا طاقت چیک کرنے کیلئے جنگ کرانے کی نہیں نہیں پاکستان کا موسیبت آگی تو بلکل موسیبت تو آئی بھی ہے آپ کے اور کیا موسیبت آئی گی توفان ہے نا ابے توفان ہے حالات خراب ہوئے بھائی تری ضربت ہم لوگوں کو کچھ کر شیخ کچھ کر کچھ کر کچھ کر کچھ کر اگر اتنے تو نے کھا لیاں یہ ہم لوگ اب بتا کوئی جا دیوار اوار گرا کوئی جا کے گرائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں گرائیں گے ہاں بھائی ایک اور بھائی بھی آگئے سب کو طاقت کا خزانہ سب کو جائیے ہاں بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت طاقت مند ہے آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو کھانا نہیں نہیں کھانا چھوڑ دوں گا یہ نہیں چھوڑ دوں گا واقعی کھاتے ہو نا یہ چیز کھاتا ہوں پائدہ ہو رہا ہے پائدہ ایسا ہو رہا ہے آپ کے لیے آپ کے لیے لڑوائیں کسی کو میں پس پنچ سال کا ہو گئے ہوں بندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیز کھا رہا ہوں ہاں اور چیز چل رہا ہوں کھا پی رہا ہوں اور چیز کھا رہا ہے ہاں کیا کریں پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں پاکستان کے حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکتے نہیں ہو رہی کیا کریں اس کے لیے کہ کوئی ایسا بندہ آوے جو ہمارے پاکستان کو صحیح لے کے جائے آپ کے آپ کو کر دے کوئی پرائیم مینسٹر بنا دیں آپ کو نہیں نہیں ہم ملسٹر نہیں بن سکتے ہم گریب بھی ہے نہیں نہیں آپ کو بناتے ہیں نا نہیں نہیں ہم گریب آدمی ہے شکتیاں ہیں کوئی استعمال نہیں ہم پاکستان کو بنا ہی نہیں سکتے مگر کیوں کون بنائے گا یہ کھا گے ہو دکھائیں نہیں نہیں یہ کھا گے بھی ہے نا نہیں بنا سکتے ہم کون بنائے گا کوئی ایسا بندہ آئے گا جنہی میں کب آئے گا وہ آنے والا ہے آنے والا ہے بتایا آپ کو وہ میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا وہ ایسا بندہ آ رہا ہے وہ پاکستان کو صدارے گا چلو بھئی دیکھ آپ میں کیا کرتا ہوں آرہا ہے نا آرہا ہے تو کھلا ہے آپ نے یہ نہیں نہیں وہ آرہا ہے آرہا ہے ہاں دور سے آرہا ہے کہیں سے اپنا پاکستانی آرہا ہے آرہا ہے ہاں میں تو کہہ رہا ہوں جو آرہا ہے اس کو بھی چار پائن دانے کھلا ہی دیں نہیں نہیں ہاں وہ دانے لوگوں کو کھلا آرہا ہے یہ لوگوں کو کھلائے گا یہ میں جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح سیاستدان یہ ملک کو کھا رہے ہیں اس طرح ہمیں یہ کھانا ہے ہم بھی کھا رہے کوئی ملک نے صدارنے والا نہیں ہے آپ صدار لو نا نہیں ہم بھی نہیں صدار سکتے کون ہے پھر کون ہے وہ وہ جب آئے گا آپ کو نظر آ جائے گا چھپے گا چھپے گا تو نہیں ہم سے نہیں آپ چلی چھپے گا آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے نا وہ آرہا ہے آہاں سے رہے ہیں وہ کہیں سے بھی آرہا ہے وہ پاکستانی ہم لوگ آرہا ہے میں آرہا ہوں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو ایک پاکستان زندہ باد تو بھائی اتنے سارے اس کے چرچے سنیں کہ میں نے کہا یار اس کو اب کھا کے دے کی لیا جائے کہ یہ جو اتنا طاقیت کا خزانہ ہے تو یہ کیسا اس خزائقہ کیسا ہے کچھ میٹھا میٹھا ڈیپ کا ہے اب یہ کھا کے میرے اندر آگئی ہیں طاقت لیکن ملک کے حالات دو بتلے گا تم سے نہ ہو پائے گا یہ ہے ہماری ویڈیو جسے میں ہم نے آپ کو ہم لوگ پھل کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ پھل کیا ہوتا ہے آفغانستان سے اور سواد سے آتا ہے سردیوں کے اندر ہوتا ہے یہ سو روپے پاؤ ہے اگر آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو سوڑے تین سو روپے کلو بھی مل جائے گا بڑا ہی بھائی جسے بھائی نے بتایا بہت طاقت ہے اور آپ کو جسمانی قوت دیتا ہے یہ آپ کے بڑی حمد دیتا ہے یہ تو اگر آپ لوگ نے نئی ٹرائے کیا تو ٹرائے کیجئے کبھی کراچی ہیں بھرپور آیا بھائی ہے تو چلتے ہیں اور ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں اپنا بہت سیاہ لکھیں جی ٹیک کیئر جی اللہ حافظ